الحمدللہ الحمدللہ علیہ الزات عظیم صفات سمیع سمات کبیر شان جلیل القدر رفی الزکر مطاع الامر جلیل برحان فخیم الاسم عزیز العلم وسیعہ الہلم کسیر الغفران جمیل سنائے جزیل الاطاہ مجیب دعائے امیب الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العزاب عزیز السلطان وَنَشَدْ وَاللَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا مِسَالَ لَهُ وَلَا نَزِيرَ لَهُ وَلَا نِتَّ لَهُ وَلَا زِدَّ لَهُ وَنَشَدْ وَنَا سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٌ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْأَقْصَارِ اللَّذِي بَعَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ صَدَقَ اللَّهُ خَالِقُ الْمَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالْشَّاگِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تبارک وطالہ نے اس واقعہ مراج شروع کرن تو پہلوں ایک لفظ دا استعمال کی تہم سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ اس واقعہ نو شروع کرن تو پہلوں انہیں سبحان دا لفظ بولے اللہ تبارک وطالہ دے ہور بھی بڑے نامنے عزیز بھی نامنے مومن محیمن کاہار جبار حکین بڑے نامنے صفاتی مگر اللہ پاک نے سبحان دا لفظ کیوں استعمال کی تہم اللہ پاک کیا سکتے سند اللہ اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ کہ اللہ لے گئے ہے اپنے بندے نو مگر انہیں سبحان دا لفظ بولے ہیں سبحان دا مطلب کہ پاک اے او ذات کی مطلب ہے بولو راب پاک کردوے گا پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالی کی مطلب ہے او دا کوئی شریک نہیں او شرک نہیں کردو او دیا بیویاں نہیں او دے بچے نہیں او پاک ہے نا انہوں کوئی مشکل ہے نا کوئی پرشانی ہے نا او کسے قسم دی ملاوٹ کرتا ہے نا انہوں نید آندی ہے نا یو تھکتا ہے یعنی اللہ ہر پاسیوں پاک ہے اور کی نے دا پاک ہے کون کہہ کے انہیں زمینہ بنائیاں کون کہہ کے انہیں آسمان بنائے کون کہہ کے انہیں نوری بنائے ناری بنائے فرشی بنائے کون کہہ کے انہیں عرش بنایا کون کہہ کے انہیں جنت بنائے کون کہہ کے انہیں دوزک بنائے یعنی کون کہہ کے انہیں اس کائنات بنائے تے جڑا ساریاں بنانوالہ تے انو اور میں پیدا کرنوالہ انو آندہ سبھان اے واقعہ مراج اللہ پاک نے اپنے محبوب انہوں بڑے بڑے موجزے عطا فرمائے نے بڑیاں بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے مگر اے جڑا واقعہ مراج ہے اللہ پاک نے اخیر کر دیتی ہے انتہا کر دیتی ہے اور اپنے محبوب انہوں مراج کرا کے او نا شانہ اور او نا بلندیاں اور او نا رفتہ او نا مقام تھے پچا دیتا ہے کہ جتے کوئی نبی بھی نہیں پہنچیا یہ حضوردی شان ہے کہ اللہ پاک نے مراج کرائی ہے مگر مراج کران والا کون ہے سبحان کون ہے مراج کران والا سبحان عید نال اللہ پاک نے بولے ہے اللہ زی یعنی سبحان اللہ زی جیڑا لے گیا ہے اللہ زی کون ہے اے بھی ذرا اندادہ فرماؤ واقعہ مراج ہی نہ سنو اللہ دی شان بھی سنو اللہ زی کون ہے اللہ زی خلاق الموت وَلْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ آسَنُ عَمَلًا او لے گئے گئے جن نے موت نو پیدا کیتا ہے اور زندگی نو پیدا کیتا ہے کون لے گئے گئے جن نے موت نو پیدا کیتا ہے زندگی نو پیدا کیتا ہے اس واسطے کہ میں اپنے بندیاں نو ازماوا اے ناویچ گیڑے او لوگ نے جیڑے چنگے کام کرتے نے نیک کام کرتے نے اللہ زی کون ہے اللہ زی اووے اللہ زی جالا لَكُمُ الْعَرْضَ فِرَاشَا کہ جن نے زمین دا جال بچھایا ہے اللہ زی کون ہے اللہ زی نزل الفرکانا اے او اللہ زی یہ کہ جن نے اپنے بندیاں ہوتے فیصلے والی کتاب نازل کیتی ہے اللہ زی کون ہے اللہ زی او ذات ہے کہ جن نے زمین دا جال بچھایا ہے اور فیصلے دی کتاب نازل کیتی ہے اور موت اور زندگی نو جنے پیدا کیتا ہے تو میں ضروری سمجھنا سا مختصر سبحان دا تعرف کرا دیاں تے اللہ زی دا تعرف کرا دیاں او اللہ زی کہ مچھی دے پیڑ جڑا پتا نبی یہ نبی پہ پکارتا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکا اے سبحان تو پاک ہے میں ظلم کی تے منوس ہنیرے تو بچا سمندر دے ہنیرے تو بچا مچھی دے پیڑ دے ہنیرے تو بچا اپنے عذاب دے کہر دے ہنیرے تو بچا سبحان آکا اے او سبحان ہے جڑا مچھی دے پیڑے چوی یونس دی سوندہ ہے یوسف خوو اچھے او سبحان ہے خوو اچھوی سوندہ ہے نو سمندر اور جناب دریاں ہے پانی دیاں موجہ نے یونو علیہ السلام پکار دے نے او سبحان ہے اے او اللہ زی کہ جن نے ایوب نو صحت عطا فرمائی اے او سبحان ہے جن نے زاکریانو بڑا پہ وچھ اولاد اتا فرمائی اے او اللہ زی جڑا اپنے کالی کملی والے نو راتو رات میراج کران والے اور اس دے اندر اس آیت دے اندر اللہ پاک نے ذکر کی تا ہے بڑا رکنا ہاو لہو کہ میں بیت المقدس دے چار چپیرے ارد گرد با رکنا برکتہ رکھیاں نے ہاو لہو اے دے ارد گرد بیت المقدس یعنی مسجد اکسا اے دے ارد گرد اللہ پاک نے برکتہ رکھیاں اور کیڑیاں برکتہ نے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اجمائین او تھے دفن نے فلسطین دے نال ملک شاہ میں اے ارد گرد اللہ پاک دے کسیر تعداد اندر نبی رسول پیغمبر او تھے دفن نے سمجھ گئے برکتہ اللہ اپنے نبیاء نو برکتہ کہہ رہے اور او تھے جڑی زمین اور بڑی زرخیز سر سبز ہر قسم دے پھالنے بڑیاں بڑیاں نعمتہ اللہ پاک فرمان دے لینو ریاہو اے میرے نبی من آیاتینا میریاں برکتہ بھی بیخ اپنی آکھنال میریاں نشانیاں بھی بیخ تو میں اس آیت دا ترجمہ اسان لفظیں چھے تو انو سنا دیتا ہے مولوی نہیں ترجمہ کرتے ہورے ہونا انو کوئی پرشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے کم از کم ذکر کرنا چاہیے دیا کہ گیڑی ذات ہے جیڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو میراج واسطے لے کے گئی ہے اور برکتہ کی نے اور نشانیاں کی نے میں بڑا مختصر تو انو اس حوالے نال تعرف کر رہا ہے ورنہ دو چار جمعے سے گلتے بھی لاکھی جندے بھی میں واقعہ میراج نو بڑی تیزی نال ختم کرنا چاہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زی اسرا بی عبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء اللہ تبارک و تعالی امہ ہانی دے کرو نبی پاک نو لاؤ لہا انسان نبی پاک جسم پاک سیرت و پیرا تک نبی پاک نو تائف والے آنے بڑیاں تکلیفہ پوچھائیاں نے اور تائف والے آنے بڑے مصیبتہ پوچھائیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتھوں تائف دی بستی ریچوں امہ ہانی دے کر پہنگ دے نے چار بائی دے لیٹے ہوئے نے اللہ پاک نے جبریل نو بلایا اور آواز دے کے فرمایا اے جبریل میرا یہ پروگرام ہے میری یہ تمنہ ہے نبی میں نو کہندے رہنے یا اللہ میں نو اپنا دیدار کرا آدم بھی میں نو کہندہ رہے ہیں اور یوسف بھی میں نو کہندہ رہے ہیں یونس بھی میں نو کہندہ رہے ہیں جننے بھی نبی آئے رسول آئے پیغمبر آئے اونا نو میں اپنا دیدار نہیں کرایا اونا نو میں اپنا اپنی بخایا اے جبریل میری یہ تمنہ ہے میرے محبوب نو لے کے آ تیرا تو رات لے کے آ میں یہ چاننا ہاں میرے واسطے ہو مارا خاندہ ہے میرے واسطے ہو اپنے والا اندر مٹی پواندہ ہے اور میرے واسطے اپنی کنڈ تے اگلے گنجری گنڈیاں او جنیاں رکھ جاندے نہیں میرے واسطے ہو مارا خاندہ ہے میں یہ چاننا ہاں کہ میں انہوں مرم پٹی کر دیاں میں انہوں دے دل نو سکون پوچھا دیاں تے میری یہ تمنہ میں رات و رات میرے محبوب نو فرشان تو بھی ارشان تو بھی اٹھے لے کے آ حضور واسطے سواری دا انتظام کی تا بھراک تا بھراک تے بیٹھے نبی پاک سفر کرتے جارے نے اللہ پاک فرمان دے نیا میرے نبی میں تنہوں لے اندر میں سمیہاں میں سنن والاواں میں بسیرہاں میں بے خن والاواں آج میں تینوں اس مقام تے لے اندھائے جیتھے نہ بند ہے نہ بندے دی زاتے جیتھے نہ دن ہے جیتھے نہ راتے جیتھے نہ سردی ہے جیتھے نہ گرمی ہے جیتھے نہ سورج ہے جیتھے نہ کوئی چاننے فکانا کعبہ کعوسینی او ادنا تیر کمان ویچ جنہ فاصلہ ہوندہ ہے اللہ پاک فرمان دے نے او ادنا میں اپنے محبوب نوں اے دے تو بھی نیڑے کر دیتا ہے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نا شان نا دے پہنچے نے او نا بلندیاں دے پہنچے نے جیتھے کوئی رسول نہیں پہنچے آ جیتھے کوئی نبی نہیں پہنچے آ اللہ پاک فرمان دے نے اے کالی کمڑی والے آ وارا فانا لاکہ ذکر آکر آسی تیرے ذکر نوں اے نا کو بلند کر دیتا ہے سونیاں کہ جیتھے میرا ذکر ہے اُتھے تیرا ذکر ہے تیرے نال جیڑا جوڑ جائے گا آسی عوضے ذکر نوں بھی بلند کر دیانگے ابو بکر بھی جوڑ گیا رب نے عوضہ ذکر بھی بلند کر دیتا صدیق بنا دیتا عمر آ گیا یا رسول اللہ مویت وادے نال جوڑنا ہے نبی پاک نے انہوں اپنے نال جوڑیا اللہ پاک نے انہوں فاروق بنایا عثمان آ گیا اللہ پاک فرمان دینے سونیاں عثمان انہوں میں زن و رہن بنان لگاما میں انہوں دو نور دین لگاما نبی پاک دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان دینے کاندر نے حضرت علی آن دینے اللہ پاک فرمان دینے علی میں تیرا اے نا کو ذکر بلند کرن لگاما کہ خیابردہ جیڑا پھاٹ کے انہوں تو ہی فتح کرنا ہے اللہ پاک فرمان دینے بلا حال آ جند ہے اور ٹوڑ دا زمین اٹھے وے آوازان جنتاں وے چاندیاں نے وارا فانا اللہ کا ذکر آکے اے میرے نبی میں تیرا ذکر انہ کو بلند کر دیتا ہے جیڑا بھی تیرے نال جوڑے گا میں او دا بھی ذکر بلند کران گا اے میرے نبی میں مقدی مکان لگاما زمینہ تے میری خدایی تیری مصطفی آسمانہ تے میری خدایی بحر و بار اندر میری خدایی تیری مصطفی شرق اندر غرب اندر شمال جنوب اندر اے میرے نبی جی تھے میری خدایی او تھے تیری مصطفی نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براکتے سوار نے سفر کر دیاں کر دیاں نبی پاک نے ایک جگہ تو خشبو آئی اے جبریل اے قادی خشبو اے ارض کردہ یا رسول اللہ اے جڑی خشبو اے اے عام خشبو نہیں اے جنتی خشبو اے قادی خشبو اے بولو راب جنت ہوئے گا قادی خشبو اے جنتی خشبو اے تے آواز آن دیئے جنت بول کے کہن دیئے میں انتظار کر رہی ہیں اے کالی کمری والے میں انتظار کر رہی ہیں تیرا نیک امتی نیک امل کرن والا میں اوہ دے واس تے خشبو آن دے ہلے رکھے نے خود نبی پاک نوں خشبو آئی سفر کر دیاں کر دیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں بدبو آئی فرمایا جبریل پیلوں تے خشبو آئیے ہون بدبو آئیے بو آئیے عرض کی تھی یا رسول اللہ او جڑی خشبو اے جنتی خشبو اے اے جہانم دی بو اے اللہ سانو دو زفتو بچائے کبو آمین آج یہ تے ایسی بڑے ساو ستھرے بنے ہوئے ہیں اور کئی تے اینے نفیس تبانے اپنے کپڑے تے مکھی نہیں بین دے پتہ نہیں کبر اچھ کی ہونے ہیں اے بناوٹی حسن اکی کرنا ہے رب اندر دا حسن چندہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر دیا کر دیا حضور فرماندے نے میں بیکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کبر بچ نماز پڑھ دیا اللہ پاک نے اپنے نبیانو زندگیاں دیتیاں نے حیات عطا فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جن نے بھی رسول نے جن نے بھی پیغمبر نے نبی نے سفر کر دیا کر دیا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیکھیا کچھ لوگ فریشتے لوے دیاں کے آنچیاں لے کے اوہ نہ دے ہونٹ کٹ دینے زبان نہ کٹ دینے اے دنوں زبان نہ کٹیاں جاندیاں نے ہونٹ کٹے جاندینے اوہ نہ دے پھر ہونٹ اوہ میں ٹھیک ہو جاندینے زبان ٹھیک ہو جاندیے فریشتے اوہ نہ دیاں زبان نہ کٹ دینے اوہ نہ دے ہونٹ کٹ دینے لوے دیاں کے آنچیاں دے نال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل اے کون لوگ نے اے نادہ کی گناہیں کی جرہ میں عرض کر دیا رسول اللہ اے غیر نہیں ہے تو آٹی امتے اوہ لوگ نے جیڑے وائز نے جیڑے خطیب نے جیڑے جمعہ پڑھان دینے کسورے نادہ اے وے اے لوکانو تے واز کر دینے نسیتہ کر دینے مگر آپ کوئی نہیں عمل کر دے اے بے عمل لوگ نے آپ نہیں عمل کر دے لوکانو دست دینے کہ نماز پڑھو نہیں تے رب عذاب تھوے گا بے کے پانی پیو ورنہ رب نراز ہووے گا اے آپ نے واز کر دے مگر عمل نہیں کر دے اے تو آٹی امتے واز نے وائز نے مکرر نے خطیب لوگ نے کہ جنہاں عمل نہیں کیتا مَا يَكُولُونَ مَالَ يَفَالُونَ جو وہ کہن دے سن وہ کر دے نہیں سن ہوندے یہ مولوی کی سمجھ دے نے کہ اسی باچ جاوانگے مَا يَكُولُونَ مَالَ يَفَالُونَ جو وہ کہن دے نے عوضت عمل نہیں کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا سفر کر دیاں کر دیاں میں ایک جگہ تے رکیا میں کی ویکیا کچھ لوگ او نا دے کے بڑے بہترین خانے پکے ہوئے پینے بہترین قسم دے بڑے ودیاں بڑے آلہ پکے کھانے پے ہوئے نے مگر او جڑے لوگ نے او نا کھانے آنو نہیں کھاندے او س سالنو نہیں کھاندے جیڑا او نا دے کولے کے بوسیا ترکیا سالن پے آئے اور خراب ہانڈیاں پہیاں نے جن نا دے بچوں بدبو آن دیے او صاف ہانڈیاں نوں چھاڑ کے گندیاں ہانڈیاں کھاندے نے صاف سالن چھاڑ کے گندے سالن کھاندے نے خوشبوتار سالن چھاڑ کے بدبوتار کھانے کھاندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیبریل اے لوگ کتنے بے فکوف نے کیا اے نا نو اکل نہیں ودیاں کھانا چھاڑ کے گندہ کھانا کھاندے نے جیبریل ارض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک مسال دین دینے اور تو آنو اے وہ کھانا چھاڑ دینے اور تو آنو مسال دے کے سمجھانا چھاڑ دینے اے لوگ جڑے ودیا سالن چھاڑ کے بوسے سالن کھاندے نے اے مسال اونہ لوکاندی جننو اللہ پاک نے حلال اور تان دیتیاں پاکیزہ بیویاں دیتیاں اے اونانو چھاڑ کے گہر اور تانال تعلق قائم کر دینے اے فہاشانے اے اوہ اورتانے جنانو ربنے نیک خامن دیتے اے اوہ نانو چھاڑے کے دوجیاں مردان والے متوجہ ہوں دیاں سان اور اوہ نانا تعلق قائم کر دیاں سان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک مسال دے کے اے تو انو سمجھانا چاندے بات سمجھے ہو اپنیاں اورتانو چھاڑے کے دوجیاں اورتانال تعلق قائم کرنا اور اپنیاں خامدانو چھاڑے کے دوسریاں غیر مرتانال تعلق نقائم کرنا یا رسول اللہ اے نانو قیامت تاکہ ہی سزاں ملتی روے گی بچے ہو اس طرح دی برائیتوں اللہ پاک مفوض فرمان اے صرف قبر اندر ہی نہیں معاملہ اے جتنی دیر تک قیامت نہیں آنی اے سلسلہ جاری ہے نا کئی نے جنادے سیر پھس رہنے اور کئی نے جڑے دوزک دیا کے پر چبال رہنے ہاں قیامت نے آنے اے دو حساب کتاب ہونا ہے اے سحوال نال جدیاں نیکیاں نے اے جنت پر جائے گا اور جدے گناہ نے اے دوزک پر جائے گا اے ایک سلسلہ علیدہ ہے مگر قیامت تک جڑے بے نمازی نے انہا دے سیر پھس دے رہنگے اور جڑے جتیمہ دا مال کھانوالے نے انہا دے پیڑ پھٹ دے رہنگے اور جڑے اپنیاں اوٹاں مچھاڑے کے دوسری اوٹاں طرف جاندے نے وہ بسے اور ترک کے سالن کھاندے رہنگے اے جڑے عذاب نے نبی پاک اپنی آخ نالوے کے آئے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاء فرمان دے میں سفر کا ریا ساں رات اندر میں ایک لکڑ ویکھی لکڑ جڑی زمین اچھ گڑی ہوئی ہے میں اس لکڑ دے کولوں گزرن لگاما میں نو جبریل کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے کولوں دی ہو کے نہ گزرے ہو ذرا لامبیوں گزرے ہو لکڑ زمین چکٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے جبریل اے کی معاملہ ارض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ پاک مسال دے دے نے اللہ پاک بطور مسال بکھان دے نے اے کھنگی اے کھنگی اے سکھنگی تو لو بچنا ہے اور جڑے لوگ گلیاں بیچ بے جان دے نے ایک دوجہ دیاں گلان کر دے نے اے اونا دی مسال دیتی جا رہی ہے جبریل نے نبی پاک نوں کھنگی لگن تو بچائے اے جڑے لوگ دھڑے آنے دے بیندے نے کوئی مقصد نہیں وزارہ میں چھے بیندے نے ایک دوجہ نیاں گلان کر دے نے اے جبریل نے حضور نوں بکھایا اے کھنگیاں نے کی نے کھنگیاں بچے ہو نا فضول بابو تھڑے آنے دے اللہ نے جے مکان دیتے ہیں اپنے کراہ میں چھے بابو کی لوڑے تھڑے آنے دے بیندی چونکہ جو لوگ کے وقت زائے کرن دی اپنے امال نامے اندر کیوں برائیاں اپنا لیندے ہو بچنا چاہیے دے اے کھنگیاں نے ہون تسی آف فرماؤ اے بندے نے کے کھنگیاں نے نبی پاک اپنی آخر نلویک کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر دیا کر دیا جبریل کین لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تے اتر جاؤ حضور صلی اللہ وسلم براغ تو تشریف لے آئے تھلے اترے جبریل ارض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم تسی پوڑیاں چاڑ کے اندر چلے جاؤ میں براغ بن کے آنا ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جبریل نے ہم سراخ کی تیہ پتھر دے اندر اور او دے نال براغ انہوں بن دیتا ہے میں پوڑیاں چڑھتا چڑھتا جدوں سویڑے بیج پہنچے آنا بڑا بڑا حالیں اور بڑی کھلی تھا ہیں میں کی ویکیا کہ صفان لگیاں ہوئیاں نے کچھ نمازی قیام اچھ کھلوتے نے اور کچھ نمازی رکو اچھ نے کوئی سجدے ویچ گیا ہے میں بیکھیا کہ جان دی جگہ نہیں پیچھے جگہ سی میں پیچھے ہی کھلو گیاں انہی دیر نو جبریل آ گیا کہ عرض کرد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُس ہی پیچھے کیوں کھلو رہے ہو حضور فرمان دینے آگے جان دی جگہ نہیں جبریل نے نبی پاک انہوں باؤں پھڑیا اور نمازیاں دے کولو ہو کے لنگیا او سکونے دے پہنچیا نمازیاں دے اگو ہو کے لنگیا نمازیاں دے پچھوں ہو کے لنگیا محراب آ گیا مسلح خالی سی جنہیں بھی نمازی نے اے سارے انتظار کردے نے نماز کون پڑھائے گا جبریل کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُو آڈی او تھا نہیں تُو آڈی اے تھا ہیں تے تے کھلو کے نماز پڑھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اللہ اکبر امام نے تک بھی اللہ اکبر آکھیا پیچھے جنہیں بھی مقتدیسان انہیں بھی امام نوے کے اللہ اکبر پڑھا سلام پھر گئی اے نہ وقت ہی نہیں سی ٹائم ہی نہیں سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے کہ کیڑا کیڑا آیا ہے کون کون آیا ہے ورنہ اے تھے جو دوں امام مسلطے نہ ہوئے نمازہ وقت ہوئے سارے نمازی بے کھن لگ پہن دے نے کہ امام کی تھے ہوئے امام کی تھے ہوئے سلام پھر گئی خیر نبی پاک مسلطے بیٹھے نے جبریل آ گیا آکر ذکرد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساں جنہیں انہوں نماز پڑھا ہی ہے جان دے ہو اے لوگ کون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہے میں تھے پہلی مرتبہ آیا پہلی بار آیا میں نہیں پہچاندہ اے کون نے میں تھے اپنے نمازیاں نو پہچاننا میں ابو بکر نو پہچاننا میں تھے بلال نو جاننا میں تھے زبیر نو جاننا میں تھے سہیب رومی نو جاننا میں تھے علی نو جاننا اے جبریل ہے میں نہیں جاندا اے لوگ کون نے جبریل ارض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتم علیہ السلام تو لے کے عیسی علیہ السلام تک جنہیں بھی نبی نے جنہیں بھی رسول نے اور جنہیں بھی پیغمبر نے اللہ پاک نے اُنا سارے آنو اے تھے خلار دیتا ہے اور تو آڑے پیچھے اے نا دے ہاتھ بنا دیتے نے اے نا نو تو آڑا مکت دی بنا دیتا ہے تے تو آنو اے نا دا امام اے نا نا امام اے نبی نے اپنے اللہ کے آن دے اے رسول نے اپنے مرکان دے پہے تو آڑے مکت دینے او مسلمانوں جران دادہ فرماو ساڑے آقادی کی نشانے حضرت آدم علیہ السلام سابدے پاپ نے مگر میرے سونے مصطفیٰ مکت دینے ابراہیم علیہ السلام دی بڑی شانے مگر میرے سونے مصطفیٰ دے مکتدی بنگے تخت سوامہ تے سہر کرن والا سرنے مان دی بڑی شانے مگر میرے سونے مصطفیٰ دے مکتدی بنگے اللہ پاک نے جننے بھی رسول نے جننے بھی پیغمبر نے او نا ساریاں نو نبی پاک دا مکتدی بنا دیتے دے نبی پاک نو امام لنبیہ بنا دیتے نبی پاک نو انا دا امام بنا دیتے میں جدو مطالعہ کر رہا ساں میں سیرتیاں کتاباں پڑھ رہا ساں میں کتاباں چھاندہ رہا ماں میں سارے نبیاں نو ویندہ رہا ماں میں نو ذلکیفر علیہ السلام بھی نظر آئے نے میں نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نظر آئے نے میں نو حضرت حرون علیہ السلام بھی نظر آئے نے اللہ پاک نے انہا نبیاں نو بلایا ہے انہا رسولہ نو بلایا ہے مگر میں اس انگریز دے چھوٹے نبی مرزا کا دیانی نو ویندہ رہا ماں میں نو نظر نہیں آیا اس واس سے نظر نہیں آیا کہ اللہ دے بنائے ہوئے نبی نے او انگریز دا بنایا ہوئے چھوٹا نبی ہے ادھر آئے او سچے نبی نے او سچے رسول نے اللہ نے بلایا ہے سن اے کانا مرزا کا دیانی کیوے نظر آسکتا سی او ناوش کھلوتا ہویا کیوے دے سکتا سی اے سواستے اے چھوٹا نبی انگریز دا بنایا ہویا نا سانو انگریز دا کانون منظور ہے اور نا سانو اے چھوٹا نبی منظور ہے ساڑھا کانون اور ساڑھا لہے عمل اور ساڑھے واسطے اُسوہِ حسانہ اور ساڑھا اسلام اوہیے جیڑا رب نے دیتا ہے اور سون مصطفیٰ نے اتا کیتا ہے کسے پیر دا قانون ہوئے جزاک اللہ کسے مولوی دا قانون ہوئے پاہمے کسے انگریز دا قانون ہوئے ساڑھے واسطے اوہ واجب العمل نہیں ہے ساڑھے واسطے اوہی قانون ہے جیڑا رب نے دیتا ہے اور سون مصطفیٰ نے اتا کیتا ہے قرآن تو بار حدیث تو بار اگر کوئی قانون ہے ساڑھے واسطے اوہیے عمل نہیں ہے تھوڑا جا کٹاؤ دیکھ کٹاؤ تھوڑا جی اوہ در چلو ذرا نبیان دا عدب کرنا بیکھو اللہ اکبر مسلح خالی ہے کوئی بھی نبی مسلح تے نہیں آیا مسلح خالی ہے کوئی بھی نبی مسلح تے نہیں آیا اے نبیان دا احترام کرنا بیکھو اوہ انتظار اچنے کہ کوئی آئے گا کہ نماز پڑھائے گا حضرت آدم علیہ السلام اگر چاندے تھے مسلح تے کھلو سکتے تھا کہ نہیں بولو کھلو سکتے تھا مگر نہیں کسے بھی نبی بیچ اے جرت نہیں کہ مسلح تے آکے کھلو اے سواستے کہ اللہ پاک نے اے نا نبیانو دس دیتا سی کہ تسی نماز پڑھان واسطے نہیں آئے نماز پڑھان واسطے آئے ہو تے جنہیں نماز پڑھانی ہے مینو لے کیا نا حضور مسلح تے مجود نہیں تے نبی بھی نہیں کھلو سکتے حضور مسلح تے مجود نہیں تے نبی بھی نہیں کھلو سکتے جے حضور مسلح تے مجود نے نبیانو اے جرت نہیں کہ حضور تے ہندیاں مسلح تے کھلو جان تے مقتدینو کی میں جرت ہو سکتی ہے کہ حضور بھی مجود ہون تے مسلح تے کھلو جاوے تین پیالے پیش گیتے گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ترہ پیالے پیش گیتے گے ایک پیالہ دود دا دوسرا پیالہ پانی دا اور تیسرا پیالہ شراب دا ترہ پیالے پیش گیتے گے نبی پاک نو عرض کر دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ترہ پیالے نے اے توانو اختیار ہے اے نہ تینہ بچوں ایک نو پی سک دے نبی پاک نے پانی نو بھی ویکیا دود نو بھی ویکیا اور نبی پاک نے شراب دے پیالے نو بیکیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی بھی چھاڑ دیتا شراب دے پیالے نو بھی چھاڑ دیتا نبی پاک نے دود دا پیالہ پسند فرمایا دود آپ نے پیتا دود کی یہ بولو نورے تسی کاٹ بول دے ہو کیوں آج کل خاص خالص دود جو نہیں لابدہ پیسے پورے پار دے ہو دود ملاوٹ والا مل دے اس واسے تسی نہ ہولا ہولا بول دے ہو خالص شہر لابدی ہوئے تے بندہ جانے چند ہے دود کی یہ نورے جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تسی دین فطرہ تنو پسند فرمایا ہے دین دی فطرہ تنو پسند فرمایا ہے اگر تسی پانی پیلن دے تے تو آڈی امت نے پانی بے جگہ رکو یانا سی اگر شراب دا پیالہ پی جان دے تو آڈی امت نے گمراہ ہو جانا سی تے یا رسول اللہ تسی دودنو پسند فرمایا ہے اے دین فطرت ہے تسی فطرت نو دین دی فطرت نو پسند فرمایا ہے علماء کرام نے بڑیاں بڑیاں تو جیہات اس حوالِ نل بیان کتیاں نے کہ حضور نے دودنو کیوں پسند فرمایا ہے میں ایک چھوٹا جہاں نکتہ تو آڈی خدمت پیش کرنا کہ جیڑا دین ہے اے روحانی گزہ آئے جیڑا سانو دین ملے ہے اسی نمازہ پڑھنے ہے قرآن پڑھنے ہے روزے رکھنے ہے نیک عمل کرنے ہے جیڑا دین ہے اے مسلمان دے جسم دی روحانی گزہ آئے تے جیڑا دودھے علماء کرام فرماندے نے اے جسم دی گزہ آئے زہر دی گزہ آئے سمجھے ہو دودھے چھ بڑی طاقت ہے اے روٹی دا بھی فائدہ دین دا ہے اور دماغ انو بھی تیز کر دا ہے اور جسم ایچی طاقت لیا دے روحانی گزہ دین ہے اور جسمانی گزہ دودھے اور میں جس نتیجے دے پہنچے ہیں میں بھی بڑا سوچ دا رہے ہیں کہ علماء دی گل ٹھیک ہے مگر میں جس نتیجے دے پہنچے ہیں میری بھی گل سن لو دودھ کیئے بولو نورے نورے نبی پاک نے دودھ اسوان سے پسند کیتا ہے کہ نور نور میں چاہ جاوے نبی پاکی نے بولو نور نے نبوت نور ہے رسالت نور ہے پیغمبری نور ہے نبی پاک نے دودھ اسوان سے پسند فرمایا ہے کہ نور نور میں چاہ جائے جو دو نور نور میں چاہ گیا اس آلہ نور نے آواز دے کے فرمایا کہ نور نور وچھ آ گیا ہے اے میرے نبی ہون میرے کو لاجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوت رہے کپڑے پیش کی تے گیت رہے کپڑے ایک دا رنگ کالا دوسرے دا رنگ سفید تیسرے دا رنگ سرخ لال کہ یا رسول اللہ اتغیہ کپڑے نے اے نبی چون ایک پسند کرو نبی پاک نے سفید بھی بیکھی ہے لال بھی اور کالا بھی حضور نے سفید کپڑے نو پسند فرمایا فرمایا ایک کالا کپڑا جہانمیاں دا لباہ سے اور جیڑا سرخ رنگ دا کپڑا ہے اے مینو نہیں پسند آیا اور جیڑا سفید لباہ سے اے جنتیاں دا لباہ سے سفید کپڑا جنتیاں دا لباہ سے تو حضور نے سفید کپڑے نو پسند فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دھو تو آٹا کوئی فاؤ تو ہو جائے انہوں سفید کپڑے بھی دفنایا کرو کہیاں نو بیکھی ہے کہی کالے کپڑے ہی دفنایاں دے نے سفید کپڑے ہی دفنایا کرو اے جیڑا سفید کپڑے اے یاد رکھے ہو اے جنتیاں دا لباہ سے اور حضور نے سفید کپڑے نو پسند فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ ہونہ ساں سو مانا تے جانے اے دنیا دی سہر سی آؤ ہونہ سو مانا تے چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نو جبریل نے دسے ہے جبریل نے جزاکلہ جبر پانی کہ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک کنہ سفر ہے پانچ سو سال دا زمین تو لے کے پہلے آسمان تک دا سفر کنہ ہے پانچ سو سال دا اے میں تو آنوں اگے جا کے دستانگا کہ کنے سو سال سفر کیتے ہیں بس اے نہ یاد رکھو کہ زمین تو آسمان پہلے آسمان تک پانچ سو سال دا سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آسمان تک دا سفر ہے ایک سیڑھی ناظر کی تی پوڑی عرض کر دینے جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیڑھی دے وی تشریف لے آؤ تے آسمان تک دا سفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڑھی دے وی تشریف لے آن دے اوہ جڑھی سیڑھی دے سمانہ وال بلند ہوں دے جا رہی ہے بیت المکتس مسجد اکسات اندر اوہ سیڑھی دے اپنے لائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیڑھی دے وی تشریف لے آئے ہیں اور اوہ جڑھی سیڑھی دے بلند ہوں دے جا رہی ہے جنے بھی نبی نے جنے بھی رسول نے اور جنے بھی پیغنبر نے اور سارے نبی پاغ نو دیکھ رہے نے کہ حضور بلند ہوں دے جا رہے نے حضور دن شان وندے نے سارے نبیاں نے ویکھیا کہ حضور نو بلند ہوں دے ہزور بلند ہوں دے جا رہے نے نبیاں دیاں گھردنا اچھیاں ہوں دیاں جا رہیانے پر تیرے تھے میرے آقا دی پرواز حالے بھی جاری ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ویکیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ویکیا انہاں سارے نبیانے ویکھ ویکھ کے اس نتیجے تھے پہنچے نے کہ اللہ ہی جان دیا کہ حضور دی کنی کشانے مولانا جامی فرمان دینے ہماں پیغمبران ترجست جو یند خدا داند کے تو درج مقامی اے نہ نبیانے ویکھیا نہ رسولانے ویکھیا حضرت آدم علیہ السلام بھی کہنے دینے میں سب دا باپاں فریستیاں نے میں نوں سجدہ کی تا مگر میرے پتر دی بڑی شانے میرے بیٹے دی بڑی شانے حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے دینے میں تخت بے کے ہوا ماں تے سہر کرن والا ماں جناتے بھی میرا قبض ہے زمین تے چلن والیاں چونٹیاں میں اونا دی بولی سمجھ جانا ماں میری بڑی شانے پرکالی کملی والے دی بھی بڑی شانے حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے اللہ پاک نے دریا ویرہ بنا دیتا موسیٰ علیہ السلام نوں آساتا کیتا موسیٰ علیہ السلام آن دینے بیری بڑی شان زی ساریاں نبیاں نے آکھیا ساریاں رسولہ نے آکھیا ساریاں پیغمبرہ نے آکھیا کہ اس یہ سمجھنے ساں ساڑی بڑی شانے مگر اللہ ہی جان دے کہ حضور دی کنی کشانے اے اللہ ہی جان دے کہ نبی پاک دی کنی کشانے اے اللہ ہی جان دے ہماں پیغمبرہ درج اس نجو یند خدا داند کہ تُو درج مقامی نبیاں نے فیصلہ دیتا ہے نبیاں نے اقرار کیتا ہے نبیاں نے تسلیم کیتا ہے کہ اللہ ہی جان دے خدا داند کہ تُو درج مقامی کہ یا رسول اللہ تو آڑی کی نی کشان ہے اس واسطے نیڑا بشر کہنا اے بھی غلط ہے نیڑا نور کہنا اے بھی غلط ہے حضور اگر بشر نے اسمانہ تے نہیں جا سکتے صدرات المنتحا تے نہیں جا سکتے حضور فکانہ کعبہ کاؤسینی او اتنا دیا منزلہ عبور کی میں کرگے اگر بشر نے تے بشر اسمانہ تے نہیں جا سکتا حضور اگر نور نے تے زمین تے نہیں رہ سکتے کیوں جبریل آئے گا آکے چلا جائے گا مکائل زمین تے آئے گا آکے چلا جائے گا اسرائیل بھی لگا اندھا ہے اندھا روح کبس کرتا ہے چلا جاندھا ہے حضور اگر بشر نے تے اسمانہ تے نہیں جا سکتے اگر نور نے تے زمین تے نہیں رہ سکتے اس واسطے گلی رب نے مقا دیتی کہ نبیان نے گلی مقا دیتی خدا داندھا کہ تُو درجے مقامی کہ اللہ ہی جاندھا ہے حضور دی کی نیک و شان ہے اگر بشر قویے اے بھی گلت ہے نور اکھیے اے بھی گلت ہے خدا داندھا کہ تُو درجے مقامی کہ یا رسول اللہ اللہ ہی جاندھا ہے دعا ڈی کی نیک و شان ہے میرے بھائیو حضور دی شان وچ اے بات سمجھو کہ حضور نو اللہ پاک نے اینہ کو بلند کر دیتا ہے اینہ کو شانہ دے دیتیاں نے اے بشر اور نور دے مسئلہ وچ پہنے ہی نہیں چاہی دا سانو نبی پاک دی اطاعت کرنی چاہی دی یہ نبی پاک دی فرما پرداری کرنی چاہی دی یہ نبی پاک جو چندے نے سانو کو کرنا چاہی دا ہے اے نور اور بشر اے نام مسئلہ وچ پہنے ہی نہیں چاہی دا خدا داندھا کہ تُو درجے مقامی اللہ ہی جاندھا کہ حضور دی کی نیک و شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے نے میں پہلے آسمان تھے حال نہیں پہنچیا پہلے آسمان تھا پھاٹک بند ہے جبریل نے اس پھاٹک انہوں کھڑکایا ہے پھاٹک انہوں کھڑکایا ہے اے دا اے مطلب ہے کہ آسمان نہ دے جڑے پھاٹک نے اوہ کھلے نہیں ہوں دے پھاٹک بند ہوں دے نے جبریل نے جو دن پھاٹک کھڑکایا اندروں آواز آئی کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اے جڑی آواز ہے اے آم آواز نہیں میری اور تیری آواز جیسی آواز نہیں اے جڑی میں نوں آواز آئی ہے اے جڑی آواز ہے جی میں بدل کر اج دے نے بدل کر اج دے نے اس راندھی آواز اندروں آئی ہے فرشتیاں نے آواز دے کے پوچھیا کون ہے حضور جبریل علیہ السلام فرمان دے نے اوہ فرشتے ہو میں جبریلہ میرے نال اللہ دے رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے ہسی اللہ دے حکم نال آئے ہیں سانو اللہ نے بلایا تے ہسی آئے ہیں حضور فرمان دے نے میں کی ویکھیا پہلے آسمان دا پھاٹا کھول جاندہ میں پہلے آسمان دے داخل ہو گیا میں اس محسس جتوں داخل ہوئے ہیں میں پہلے آسمان دے ایک بابا ویکھیا ہے اور میں ایک مائی ویکھی ہے میں نوں جبریل کہن دا یا رسول اللہ اے بابا اے اور مائی اے نا دوہاں نو سلام کرو حضور نے جا کے انہاں نو آپ سلام کی تھی اور اس بابے نے اس مائی نے سلام دا جواب دیتا او کیا دے نے مرحبا لی ابن سالے ون نبی سالے خوشام دید اے نیک پتر ہے خوشام دید اے نیک نبی حضور فرمان دے نے جبریل زمین تے میں نوں مائی بھی نظر آئی ہے اور بابا بھی نظر آیا ہے مگر تو نا نوں میں نوں ملاقات نہیں کرن دیتی اے تھے میں نوں کہنا ہے نا نوں سلام کرو اے بابا جی کون نے اے امہ جی کون نے جبریل کہن لگا یا رسول اللہ اے تو آٹے اببا جی حضرت آدم علیہ السلام نے اور اے جڑی مائی تو آٹی امی حضرت حوالے سلام نے پہلے آسمان تے حضرت آدم دے نال ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ السلام فرمان دے نے میں جدوں آدم علیہ السلام نوں بیکھی ہے میں بڑا پریشان ہویا ماں حضرت آدم علیہ السلام جدوں سجے پاسے وین دے نے خوش ہو جان دے نے اور جدوں خبے پاسے وین دے نے غمگین ہو جان دے نے میں وینہ پہاں وہاں پوچھے اجبریل اے در جدوں وین دے نے خوش ہو جان دے نے جدوں اے در وین دے نے پریشان ہو جان دے نے اے جبریل کی معاملہ کی وجہ عرض کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اے نادی اولاد سجے وین دے اے نادی اولاد خبے وین دے جدوں سجے وین دے نے جنت ویچوں اپنی اولادنو بیکے خوش ہو جان دے نے جدوں خبے وین دے نے دو زخدے اندر اپنی اولادنو بین دے نے تے پریشان ہو جان دے نے باپ ہے نا جڑا اولاد جی ہو جی ہو بے باپ باپ ہی ہوتا ہے او دے واسطے سب پتر سب تیاں ایک جیسیاں نے دسیاں جا رہے ہیں کہ اے در اے نادی او اولاد جڑے جنتین ہیں اور اے در اے نادی او اولاد جڑے جہنمین ہیں پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات کی تھی انشاءاللہ اسے طرح دوسرا آسمان ستمہ آسمان اور پھر رابطے قریب میں اگلے جمعہ بیان کرانگا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آجدواللہ reported آجدواللہ رب العالمين پھر رب العالمین です